بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے خوش ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ چاولوں کی خیر شیئر کرنے جا رہے ہیں جو تھوڑی سی الاغ سٹائل میں ہے بہت مزیگی بن کے دیار ہوتی ہے آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے ایک بار نہیں تو دوسری بار بلکل پروفیکٹ بن جاتی ہے لیکن گبرانہ نہیں ہے آپ نے چلتے ہیں جی اب خیر بنانے کے لیے کین چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو س سو گرام ہم نے چاول لی ہے جن کو ہم نے گرینڈر میں ڈال کے دردرہ سا پیس لینا ہے بہت زیادہ بریق نہیں ان کو پیسنا پیس نہیں ان کو بنانا بس موٹا موٹا سا رکھنا ہے ایک اپ ہم نے چینی لی ہے بیس کے آس پاس ہمارے پاس بادام ہے تھوڑے سے کاجو ہے آٹھ سے دس عدد ہم نے لے لیا سبز علاچیاں دو چمچھ ہم نے لے لیا کشمش اور سو گرام ہم نے لے لیا کھویا کھویا ہم نے گھر میں بنا کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس انھی چیزوں میں ڈالنے کے لیے تو یہ چیزیں ہیں اب علاچیوں کو ہم نے پوڈر بنا لینا ہے پیس لینا ہے علاچیوں کو اور چاولوں کو ہم نے اچھی جارہ گرینڈ کا لینا ہے تھوڑا دردرہ سا تو ان سب چیزوں کو ہم ریڈی کر لیں پھر آ جاتے ہیں دوبارہ اپنے پین کے پاس پین کو ہم نے فلیم کے اوپر پہلے سے چڑھا رکھا تھا تھا تھوڑی دیر کے لیے دو سلیل منٹ ہو گئے تھے کہ تھوڑا یہ گرم ہو جائے ایک ایلو ہم نے اس میں دوڑ آٹ کی ہے پورا ایک کلو نہ کم نہ زیادہ ایک کلو کی یہ پروفیکٹ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس کا جیسے یہ تھوڑا گرم ہوتا ہے اوپلنا شروع ہو جائے گا تو اس میں کر دیں گے ہم تھوڑا سا زافرن زافرن ہم نے بہت زیادہ آئیڈنی کرنا آپ چاہیں تو زافرن خالی زافرن سے آپ خیر میں کلر لے سکتے ہیں لیکن ہم نے بہت زیادہ زافرن آئیڈنی کرنا کیونکہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے ہمیں ویسے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے سردیوں میں اتنی گرمی لگتی ہے کہ نہ پوچھے تو زافرن پس ہم اس میں ایک پیاری سی خشبو مل جائے گی ہمیں گیر میں اس لئے ہم آئیڈ کرنے ہیں ورنہ کلر ہم اس میں یلو فوڈ کلر آئیڈ کریں گے تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا آپ چاہیں تو زافرن نہ ہو تو یلو فوڈ کلر آئیڈ کر لیں ورنہ آپ سمپل زافرن سے بھی بنا سکتے ہیں وہ سار کر دیں گے چاول آئیڈ چاولوں کا ہم نے ت تین سے چار منٹ پکانا ہے بہت زیادہ ہم نے ان کو نہیں پکانا ہے یہ دو گھنڈے پہلی سوکی ہے تو کافی زیادہ سوفٹ ہے تو اس لئے ہم ان کو کچھ زیادہ دین نہیں پکائیں گے تھوڑا سا ان کو اوپر نیچے کر لیں گے بس تین سے چار منٹ پکائیں گے اور پھر باقی چیزیں جیسے ہمارے تین سے چار منٹ ہو جاتے ہیں تو باقی چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیر کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا 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 کب آئیڈ کرنا ہے وہ سب آپ کو بتائیں گے آپ نے ترائی ضرور کر کرنی ہے نا سپیشلی جو پردیسی بھائی ہیں ضرور ٹرائی کریں بڑی مزے کی ہوتی ہے اپنا پاکستان اپنا پنجاب پھر بڑا یہ آداند ہے نا تو اب ہم نے اس میں تھوڑا سا بلکل آلکھا سا فوڈ کلر آئیڈ کر لیا اس کو کھا لیتے ہیں تھوڑا سا مکس دیکھ لیں کتنا پیارا سا کلر ہو گیا اگر آپ چاہیں وائیڈ خیر بنانی ہے تو وائیڈ وائیڈ رکھ لیں لیکن اسی میٹھٹ سے ٹرائی کرنی ہے آپ نے کچھ نیا فارمولا نہیں اس میں لگانا ہے نا کیونکہ ہم نے کافی دفعہ بنا گے کھائی ہے کافی دفعہ ٹرائی کی ہوئی ہے اس لئے ہم آپ کے ساتھ ریسپری شیر کر رہے ہیں یہ بہت مجھے اب ساتھ ہی کر دیں گے ہم اس میں کھویا آئیڈ خوئے گئے ہم نے بس تین سے چار منٹ پکانا ہے بہت زیادہ ہم نے کھیر کے ساتھ اس کی کوکنگ نہیں کرنی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکا لینا ہے کھوئے کے ساتھ ہم کر دیں گے علاچیوں کا جب پوڈر بنا لیا ہے جو ہمیں آپ کو تھوڑی سی یہ موٹی موٹی سی نظر آ رہی ہیں اس کو ہم پکاتے جیسے پکائیں گے کھوکنگ کرتے ڈائم یہ جو بھی نظر آئیں گے ان کو ہم چمچ کے ساتھ نکال لیں گے آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ نے بلکل بریکس ہے اس کا پوڈر بنا لینا ہے ہمیں تھوڑی جلدی دی جو اس لئے ہم نے اس کو دردرہ سا ایسے ہی چھوڑ لیا ہے تو ان کو بھی ذرا سا کر لیتے ہیں اوپر نیچے تھوڑا سا پکا لیتے ہیں جیسے ہمارے تین سے چار منٹ ہو جاتے ہیں تو پھر باقی کے جو چیزیں ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے جو باقی کا سمان ہمارے پاس پڑا ہوا ہے وہ بھی ہم نے اس ہی میں ایڈ کرنا ہے تب ہی جا کے یہ بہت مجھے کی بنیں گے تو آپ دیکھ لیں یہ تھکنس کی طرف جا رہی ہے اب ہم ساتھ ہی کر دیتے ہیں چینی ایڈ جو ایک اپ چینی کا تھا اور کریں گے اس میں بیدام آئٹ کاجو کر لیں گے آئٹ جب اس ٹیج پہ کھیر ہماری پہنچ جائے جیسے ہم چینی آئٹ کریں تھوڑے نیٹس آئٹ کریں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو پراپر ہلاتے رہنا ہے بلکل سلولی اس کو ہلاتے نہیں گھماتے نہیں اپنا سپیشلہ آپ نے اس کھیر کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ دینا ورنہ یہ نیچے لگ جائے گی بیٹھ جائے گی اور اس میں بڑی ایک عجیب سی سمیل لگی پھر کھانے والی نہیں رہتی نا تو آپ نے ہلاتے رہنا ہے اس کو مزید ہم دو منٹ کے آس پاس اس کو پکا لیں گے اور یہ ہمارے پاس روز واتر ہے ہی آئٹ کریں گے دو سے تین قدر بہت زیادہ نہیں اس میں بہت اچھی خشبو آتی ہے بہت پیارا سا فلیور بن جاتا ہے خیر میں تو کھا لیتے ہیں اس کو مکس تھوڑا سا اب یہ ہماری ریسپی تقریبا فائنل ہوگی ہے اب ہم نے اس میں کوئی چیز آئی نہیں کرنی بس مزید ہم نے اس کو دو منٹ کے آس پاس پکا لیں دو منٹ پکا لیں تین منٹ پکا لیں مطلب ٹوٹل دس سے بارہ منٹ کے بیچ میں یہ ریسپی بلکل پروفیکٹ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو اب ہم نے پکا لینا اس کو تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہماری یہ خیر تھوڑی سی گھاڑی ہو جائے گی ٹھک ہو جائے گی تو پھر ہم کر لیں گے اس کو ایک بول میں آئیڈ کر لیں گے اور چھوڑ دیں گے اس کو رات بار فریج میں رکھ کے جو بہت زیادہ صبح ٹھنڈی ٹھنڈی کھائیں گے تو بڑی مزے کی ہوتی ہے خیر ویسے ٹھنڈی ہوتا بھی مزے کی لگتی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ گھاڑی ہو رہی ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ گھاڑا نہیں کر لیں اتنا ٹھک نہیں کر لیں کہ یہ نظر آئے جی یہ اتنی گھاڑی ہوگی یہ دیکھ لیں یہ تھوڑی پتھلی بدلی سے ہے بہت زیادہ گھاڑا نہیں کرنا ہے کیونکہ جب ہم اس کو کسی بول میں آئٹ کر کے چھوڑ دیں گے رات بار کے لیے اپنے سیم ہمارے میٹھڈ سے یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے ہم جو بھی ریسپی شیئر کریں آپ بلا ججک بے خوف ہوکے ٹرائی کریں آپ کو انشاءاللہ بہت بہت مزائے گا ہم کوئی بھی ایسی ریسپی اپلوڈ نہیں کرتے جو ہم لوگوں خود پسند نہیں آتی ہے اور آپ اتنا سوچیں کہ پردیس ہے تو پردیس میں ایک سے ایک کھانے پینے والا ماسٹر رہتے ہیں جو اپنی چھوڑ دیکھا ہے تو ایسی بھی ایسی بھی ہمارے مجھے پاس ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو ٹرائی کرتے ہیں اگر وہ کے کریڑوں تاب اپلوڈ کرتے ہیں ورنہ بس سیٹ پھگار دیتے ہیں تو اب ہماری خیر تقریبا تقریبا بول میں آئٹ کرنے کے قابل ہو گئی ہے تو کر لیتے ہیں جس کو کنٹینر میں آئٹ علاق سے ہم نے ایک لے لیا ہے اچھا اب ہم نے اس میں آئٹ کر لیا ہے تو ساتھ ہی اوپے کر لیں گے بادام اور کاجوائڈ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو بالکل نہ کریں ایسے چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس اس سے کچھ زیادہ ہے تو جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی وہ مزا کریں گی فائنل ہے اگر آپ کا ہماری یہ ریسپی پسندہ ہے اچھی لگی ہے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ہمارے چینل کو جو بھی نئے بین بھائیں ہیں سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل ایکنے والے بٹن کو بھی پریس کر لیں ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں نئے ریسپی کے ساتھ تب تک رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال اللہ نے کے بعد